دوستو اگر آپ لوگ آج گیا ایکسپریس نیوز پڑھنے تو آپ لوگ کو صفحہ نمبر پانچ پر پاکستان آر بین کے ریلیٹڈ اچھی خاصی اسامیہ مل جائے گی ان اسامیوں پر میڈل میٹرک اور انٹر میڈیٹ پاس امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں یہ اسی خاصی تداد میں اسامیہ آئی ہیں پورے ملک کے لیے یہ اسامیہ ہیں اور اس کے ساتھ ان کا فارم بھی اٹائش تھا وہ بھی مجھے مل چکا ہے آپ لوگ کو فارم فل کرنے کا طریقہ ان اسامیہ پر آپ لوگ نے اپلائی کیسے طرح کرنا ہے ساری ڈیٹیل اس مختصر سی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور وہ دوستو اس چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی جو اسامی آئی وی وہ اپر ڈیویزن کلرک کیے اپر ڈیویزن کلرک پر انٹر میڈیٹ پاس امیدوار اپلائی کر ساتے ہیں جن کے پاس کمپیوٹر کا کورس ہے اور تیس ورڈ پر منٹ ان کی ٹیپنگیں پنجاب کی ہیں ایک سیٹ پنجاب کے ایک سیٹ اوپن میرٹ پر پورے ملک کے لیے اس کے بعد لوہر ڈیویزن کلرک کی نو سیٹیں آئی ہوئے اب یہ نو سیٹیں جو ہیں اس میں ایک سیٹ میرٹ پر ہے پورے ملک سے یہاں پر اپلائی کر ساتے ہیں اس میں سپیشل پنجاب کے چار سیٹیں ہیں کوٹے پر اور سندھ اربن کی ایک سیٹ ہے سندھ رورل کی ایک ہے کے پیکے کی ایک اور بلوچستان کی ایک سیٹ ہے تو اس طرح یہ نو سیٹیں ہو جاتی ہیں ان پر میٹرک پاس امید وار اپلائی کرسکتے ہیں کمیٹر کا کورس ہونا چاہیے آپ لوگ کے پاس اور تیس یا چالیس منٹ پر منٹ آپ لوگ کی ٹیپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو اسیسٹنٹ لیبریرین کی دو سیٹیں میٹرک منسٹری آف ایڈوکیشن سے منظر شدہ انسٹیوٹ سے لیبریری سینس کا آپ لوگ کے پاس اگر سارٹیفیکیٹ ہے تو آپ لوگ کے لیے یہ جابز اچھی ہے یہاں پر آپ لوگ اپلائی کرسکتے ہیں کے پی کے اور پنجاب کو یہاں پر کوٹا دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایچ ایس ٹو او اور اس کے بعد ہائی سکیلڈ گریڈ یعنی کہ ایچ ایس ٹو انجن میکینک ائر کرافٹ کی ایک آسامی آئی ہوئی میں اوپن میرک پر یہ آسامی ہے آپ لوگ سے ٹیسٹ لیں گے یہ آپ جو جس کے نمبر زیادہ ہوں گے اس کو یہاں پر لگائیں گے اس کے بعد سٹور مین کی ایک ہے اور چھٹے نمبر پر سکیلڈ کی تقریباً سات آسامی آئی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ایس ایس ٹو کی تقریباً چار آسامی ہے اور اس کے بعد ایس یو ایس ایم کی سات آسامی ہے اس کے بعد کوک کی تقریباً ایک آسامی ہے یہاں پر دوستو مقامی افراد اپلائی کرسکتے ہیں یہاں پر وہ افراد بھی اپلائی کرسکتے ہیں جو کہ راولپنڈی کے ایرد گیرد ہیں چاہے وہ پنجاب سے ہیں چاہے وہ کے پی کے سا ہے چاہے وہ بلوچستان سے چاہے وہ سندھ کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اگر ان لوگ کی رہیش وہاں پر ہے تو وہاں پر یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو کافی تعداد میں یہ سیٹھیں ہیں دوستو انہیں سامیوں پر آپ لوگ نے اپلائی کی طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دوستو آپ لوگ کو میں ایک فارم دکھاؤں گا اس کو میں آپ لوگوں کو فل کرنے کا طریقہ آپ بھی بتا رہا ہوں فارم آپ لوگ پہلے دیکھ لو پھر وہ آپ لوگوں کو اس پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ فارم ہے اس پر آپ لوگوں نے اپنی تعداد تصویر لگانی ہے اگر آپ سندھ اربن سے تو اربن لکھو گے اگر آپ کے پی کے سے تو کے پی کے ٹک کرو گے جو آپ لوگوں کا زلہ ہے یا ڈسٹرک کا صوبہ ہے اس کو اس حساب سے آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہے طریقہ مشناسٹی کارڈ اور قومیت کا پتہ مستقل پتہ اور ٹھیک ٹھیک آپ لوگ نے دگری کا حساب کتاب یہاں پر لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس تجربہ ہے تو اس جگہ پر آپ لوگ نے تجربہ دینا ہے چاہے آپ لوگ کے پاس پرائیوٹ سیکٹر میں ہی تجربہ ہے تو وہ بھی یہاں پر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس ریلیٹڈ تجربہ ہے کسی اور چیز میں تجربہ ہے تو وہ بھی آپ لوگ یہاں پر لکھ سکتے ہو تو آپ اس پر اپلائی کی طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار آپ لوگوں کو دوستو بتا رہا ہوں دوستو آپ لوگ جو ابھی میں نے ایک فارم دکھایا ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ نے ایک ایک ڈاکومنٹ لگانا ہے آپ لوگ اگر میٹرک پر اپلائی کر رہے ہیں تو میٹرک کا ڈاکومنٹ ساتھ میں آپ لوگ نے اپنی تصویر یہاں اپنے اپلیکیشن فارم پر لف کرنی ہے اور اس کے علاوہ اپنا ایڈی کارڈ ٹھیک ٹھیک سے اپنا نام لکھنا ہے اور اگر تجربہ ہے تو تجربہ آپ لوگ نے لادمی لف کرنا ہے اور آپ لوگ نے ڈومی سیل ہر حال میں لف کرنا ہے تو اس کو آپ لوگ نے بھیج دینا ہے پتہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹینٹ کرنل برائے کمانڈنٹ پی او باکس نمبر سات سو انہیں ترجی پی او رول پنڈی کے پتے پر آپ لوگ بھیج دو گئے تو یہ آپ لوگ کو بھلائیں گے ٹیسٹ لیں گے جو امیدوار کامیاب ہوگا اس کو وہیں پار ہی جابز دے دیں گے تو دوستو ایک اور بات آپ لوگ اس کی سن لوگ کہ یہ ایک اہم شک ہے تو ابھی آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے ابتدائی جانچ پرتال کے بعد صرف اہل امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا مقررہ تاریخ کے بعد وصول ہونے والی سیٹوں پر غور نہیں کیا جائے گا نیز ایک تا چار مغلق دو سو روپائے اور پانچ تا نو مغلق سو روپائے کا پوسٹل آرڈر بنام لیفٹیننٹ کرنر برائے کمانڈ ایڈ پی او باکس نمبر سات سو انہتر کے نام پر آپ لوگ نے بنوانا ہے اب یہ کس طرح بنوانا ہے پوسٹل آرڈر تو سن لے سن لے یہاں پر آپ لوگ نے اس طرح کرنا ہے ڈاک خانے چلے جانا ہے ڈاک خانے کے جو کلارکو کا اس کو کہنا ہے کہ ہمیں کمانڈر پی او باکس نمبر کمانڈن سات سو انہتر کے نام پر سور پر کا ایک پوسٹل آرڈر بنا کر دیں وہ آپ لوگ سور پر دے گا پھر آپ لوگ وہ ایک پوسٹل آرڈر بنا کر دے گا تو اس پوسٹل آرڈر کو آپ لوگ نے اپنے درخواست فارم کے ساتھ لف کر دینا ہے یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے تو اس طرح آپ لوگ نے بھیج دینا ہے اس پتے پر پتہ آپ لوگ کو نیچے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے تو اس بارے میں آپ لوگ کو کوئی بھی کمیٹس کرنا ہے کمیٹس آپ لوگ نیچے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان اسامیوں کا لنک جو ہے نا وہ آپ لوگ کو اسی جابز کے نیچے مل جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ایسا ہمیں پسند آئیں گی ملتے ہیں ایک اور جاب اپ ڈیٹ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ